پشکور ہیں ان تمام شورا کے اور ان سخنور حضرات کے جو آج کے اس مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں مشاعرے کے افتتاح سے پہلے ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کچھ شورا حضرات شاید ہمارے استاد شیخ ابراہیم زوک سے نالا ہیں اور سرے راہ ان پر جملے کستے ہیں جو ان کے اپنے وقار کو سیب نہیں دیتا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں اور آئندہ باہمی آداب و اخلاق کی پابندی میں رہیں نہیں حضور استاد کے شان میں ایسی گستاخی کوئی نہیں کر سکتا برزا نوشا نے سرے راہ استاد کی شان میں جملہ کسا کیا کہا کہا بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اطراتا کیا یہ سچ ہے مزا نوشا جی حضور سچ ہے میری نئی غزل کے مقتے کا مصرہ اولا ہے مقتہ اشارت فرمائیں گے آپ بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اطراتا بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اطراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے اگر مقتہ اتنا خوبصورت ہے تو پوری غزل کیا ہوگی سنی جائے مرزا اگر زحمت نہ ہو تو پوری غزل سنائیے آج کے مشارع کا آغاز اسی غزل سے کیا جائے شمع محفل جناب مرزا صد اللہ خان غالب کے سامنے لائی جاتی ہے جدhomme مانی زر حبید مانی زر pad والد υبان رو جناب جال اور group لائی جزارے شہارت ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے واہ واہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے ارز کیا ہے ارشاد ہو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے کیا بات مرزا مکرر رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا ہم چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا ہم ہماری جیب کو اب حاج تیرا پھو کیا ہے ہماری جیب کو اب حاج تیرا پھو کیا ہے